حرم کی جو دو عورتیں وہاں موجود تھیں انہوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا دونوں کے ہاتھوں پر شکن آئے آقا غصے سے پھونکار رہا تھا کوئی شہزادی ہوتی تو میں برداشت کر لیتا کمبخت خاراں بدوش کی یہ جرت سب چلے جاؤ الحکم کے قتل اور اس کی بیوی کے اغوا کا وقت رات گہری ہونے کے بعد کا رکھا گیا سورج غروب ہوا تو الحکم اپنے جھونپڑے میں آیا اس کی بیوی اپنے کپڑوں میں تھی وہ بڑیا کا پہنایا ہوا ریشمی لباس اسی کے کمرے میں پھینک آئی تھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اپنے خامند کو آج کی واردات بتائے یا نہ بتائے مگر یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ یہاں ایک اور بھی دن گزارنا نہیں ہے اسے خامند کو وجہ بھی بتائی کہ وہ کیوں نہیں رہنا چاہتی اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج رات اپنے خامند کو آخری بار زندہ دیکھ رہی ہے اور بچہ بھی اس سے چھن جائے گا اس نے الحکم کے آگے کھانا رکھا تو جھونپڑے میں ایک عورت داخل ہوئی اس نے جھونپڑے کا دروازہ بند کر دیا اور الحکم سے کہا کھانا ختم کرو اور اپنی بیوی اور بچے کو ساتھ لو اور یہاں سے نکل جاؤ شہر میں نہ ٹھہر نہ یہ عورت ان دو میں سے ایک تھی جو آقا کی گرج سن کر اس کے کمرے میں گئی تھی یہ آقا کی منظور نظر تھی انہوں نے الحکم کی بیوی کی جھلک دیکھی تھی انہوں نے جب آقا کا یہ حکم سنا کہ الحکم کو قتل اور اس کی بیوی کو اغوا کر لیا جائے تو دونوں نے تنہائی میں میاں بیوی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا دونوں کو اپنا اپنا لڑکپن یاد آ گیا انہوں نے شادی کے خواب دیکھے تھے مگر اس شخص کی بے نکاحی بیویاں بنی یہاں سے وہ بھاگ نہیں سکتی تھی یہاں دولت اور اثر و رسوخ کی حکومت تھی اثر و رسوخ اسے حاصل ہوتا تھا جس کے حرم میں رونق زیادہ ہوتی تھی ان دونوں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا گناہوں کی دنیا میں آ کر وہ سراپا فریب بن گئی تھی انہوں نے آقا کو حاکموں میں مقبول بنانے کے لیے اپنے جادو چلائے تھے حرم کی سازشوں اور سیاست میں وہ پیش پیش تھی اور اپنی خوبیوں اور فریبکاریوں کی بطالت آقا پر چھا گئی تھی مگر ان کے اندر وہ عورت مر نہ سکی جو ایک خامند اور مسردتوں سے مخبور ازدواجی زندگی کی متمنی ہوتی ہے انسانی فطرت کے تقاضے دبائے نہ جا سکے انہوں نے دیکھا کہ ایک اور معصوم لڑکی جو ایک دودھ پیتے بچے کی ماں بھی ہے غریب اور پردیسی بھی ہے ایک انسان کی حوض کا شکار ہو رہی ہے وہ خود تو لڑکپن میں معصومیت اور اپنے خوابوں کو پہچان نہ سکیں انہوں نے اس لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا یہ فیصلہ تو خدا زلجلال نے کیا تھا کہ اس بچے کی ماں گناہ کے پرستاروں سے محفوظ رہے اس کے لیے خدا نے ان دو عورتوں کو سبب بنایا جو گناہوں میں ڈوب چکی تھی یہ الحکم کی بیوی کے ایمان کا کرشمہ تھا میں زیادہ دیر یہاں رکھ نہیں سکتی اس سے زیادہ کچھ بتا بھی نہیں سکتی عورت نے کہا فوراں نکل جاؤ اور وہ چلی گئی الحکم نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا بیوی نے اسے بتا دیا کہ آج دن اس پر کیا گزری ہے مگر الحکم سوچ میں پڑ گیا بیوی نے اسے کہا کہ اٹھو چلیں الحکم چلنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا اس نے بیوی سے کہا کہ یہ عورت اس گھر کی خادمہ معلوم ہوتی ہے یہ کسی اور نیت سے یہاں آئی تھی الحکم نے کہا کہ وہ آقا سے ملے گا بیوی زد کرنے لگی کہ انہیں یہاں نہیں رکنا چاہیے وہ دو آدمی جنہیں قتل اور اغوا پر معمور کیا گیا تھا شراب پی رہے تھے ہتھیار ان کے پاس تھے ایک غریب کا قتل اور اس کی بیوی کو اٹھا لانا ان کے لیے کوئی مہم نہیں تھی انہوں نے شام سے پہلے جھونپڑی دیکھ لی تھی انہیں کسی قانون کا ڈر نہیں تھا وہ خوش تھے کہ انہیں انعام ملنے کا ذریعہ پیدا ہو گیا ہے وہ اٹھے اور الحکم کی جھونپڑی کی طرف چل پڑے وہ ہستے کھیلتے جا رہے تھے جھونپڑی کا دروازہ بند تھا ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم لڑکی کو پکڑ لینا اس نے دروازہ کھولا وہ شاید غلط جھونپڑے میں آ گئے تھے وہ دوسرے جھونپڑے میں دیکھنے چلے گئے الحکم اور اس کی بیوی شہر سے نکل گئے تھے ہم پر خدا کی زمین تنگ ہو گئی ہے الحکم نے کہا اس کے لہجے میں مایوسی تھی مایوس نہ ہو میرے بچے کے باپ اس کی بیوی نے کہا تم یہ تو نہیں مانتے کہ مجھے خدا کی طرف سے اشارے ملتے ہیں مجھے خدا کی ذات پر یہ اعتماد ہے کہ ہم گنہگار نہیں تو ہمیں سزا نہیں مل سکتی میرے دل میں کوئی خوف نہیں میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے جس کا اشارہ مجھے قرآن سے ملا ہے تم پاگل ہو الحکم نے اسے غصے سے کہا خدا ہم پر اسی لیے ناراض ہے کہ تم دعوے کرتی ہو کہ تم نے پیغمبر کو جنم دیا ہے یہ خبت دماغ سے نکال دو قرآن کو تعویز نہ سمجھو مجھ سے غلطی ہوئی کہ تم سے شادی کر لیے بیوی بدصورت ہو تو اچھی رہتی ہے اب میں تمہاری حفاظت کروں یا کہیں کام کر کے تمہارا پیٹ بھروں میں اپنی حفاظت خود کروں گی اس کی بیوی نے کہا تم قرآن کے معنی بھی جانتے ہو اور ایسی باتیں کرتے ہو الحکم نے کوئی جواب نہ دیا اس کے دل پر افسوس اور غصے کا قبضہ تھا اس نے مذہب اور خدا سے رشتہ توڑ لیا تھا واپس چلے چلیں الحکم نے پوچھا کہاں تمہارے قبیلے میں الحکم نے جواب دیا وہ لوگ وہیں ہوں گے یا کہیں مل جائیں گے پھر کیوں نہ گھوڑوں والے آقا کے پاس چلے جائیں اس کی بیوی نے کہا میں اپنے جسم سے تمہیں بہت دولت گما کر دوں گی تم آنکھیں بند رکھنا یہی سمجھتے رہنا کہ تمہاری بیوی نیک اور پاک ہے کیا تم مرد ہو کیسے مرد ہو میں اپنے بچے کو تم جیسا مرد نہیں بننے دوں گی پہلے یہ دعا کرو کہ بچہ زندہ رہے الحکم نے غصے سے کہا یہ بچہ زندہ رہے گا اور ایک روز ابراہیم علیہ السلام کی طرح تمہیں کہے گا کہ میرے باپ جو علم مجھے ملا ہے وہ خدا نے تمہیں نہیں دیا میرے ساتھ آ جاؤ میں تمہیں سیدھے راستے پر لے جاؤں گا وہ کچھ نہ کچھ بولتی رہی اور دونوں چلتے گئے اس کی حالت ہزیانی ہوئی جا رہی تھی جیسے زبان بے قابو ہو گئی ہو الحکم پر خاموشی تاری ہو گئی تھی اس رات سے ان کی زندگی خانہ بدوشی کی صورت اختیار کر گئی فرق یہ تھا کہ وہ جنگلوں کی بجائے شہروں میں رہتے تھے الحکم کو کہیں نہ کہیں نوکری مل جاتی تھی سال در سال کچھ کما کر وہ کہیں اور چلے جاتے تھے بچہ چار سال کا ہوا تو اس کی ماں نے الحکم سے کہا کہ اب کہیں مستقل ٹھکانا کر لیں جہاں بچے کو کسی مسجد یا کسی استاد کے پاس بٹھا دیا جائے ورنہ یہ بھی بڑا ہو کر ہماری طرح دربدر مارا مارا پھرتا رہے گا ایک آدھ سال پہلے ماں باپ نے بچے کو قرآن کے سبق دینے شروع کر دیئے تھے ماں بچے کو بڑے غور سے دیکھتی رہتی تھی انہوں نے یہ دیکھا کہ بچہ اس عمر میں عقل کی باتیں کرنے لگا تھا سبق میں پوری دلچسپی لیتا تھا ماں اسے صاف ستھرا رکھتی تھی کسی قصدے میں ماں کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی وہاں کی مسجد کے امام نے بچے کو اپنی شاگردی میں بٹھا لیا بچے کی ماں اور اس کا باپ امام کی خدمت اور مسجد کی دیکھ بال کرنے لگے امام جب پہلے روز بچے کو پڑھانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی عام بچے کو سبق نہیں دے رہا الحکم مذہبی تعلیم کے پہلے مرحلے سے بچے کو گزار لایا تھا امام اسے اگلے مرحلے میں لے گیا جہاں پانچ چھ سال کی عمر کے بچے نہیں جا سکتے بچہ جو سوال پوچھتا تھا اس سے پتا چلتا تھا کہ وہ پیدائش کے ساتھ خدا سے کچھ علم بھی لایا تھا یہاں بچے نے کم و بیش چار سال تعلیم حاصل کی بچے کی عمر دس گیارہ سال ہو چکی تھی وہ قرآن اور اس کی تفسیر اور حدیث پڑھ چکا تھا اس نے اپنے استاد سے مزید تعلیم لینا چاہی تو استاد نے کہا یہاں میرا علم ختم ہو گیا ہے بچہ ایک سوال پر سر پٹک رہا تھا علم بغیر عمل کے ممکن ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بزور شمشیر جائز ہے میں ساری دنیا میں قرآن کا پیغام کس طرح پہنچا سکتا ہوں اور ایسے بہت سے سوالات تھے جو بچہ پوچھتا تھا اور امام پریشان ہو جاتا تھا قرار الحکم ایک روز امام نے بچے کے باپ سے کہا بچے کو بخارہ لے جاؤ اس نے کسی عالم کا نام لے کر کہا اسے ان کی شاگردی میں بٹھا دو اگر بچے کی یہ تشنگی نہ بجی تو یہ پاگل ہو جائے گا اس میں سپاہیانہ جوہر بھی ہیں علم کے ساتھ اگر اس نے سپاہگری سیکھ لی تو یہ بچہ نام پیدا کرے گا یہ دور جنگ و جدل کا ہے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور کفار مسلمانوں کو غلام بنانے اور اسلام کو مٹانے کی ترقیبیں کر رہے ہیں غریبوں کی قسمت اتنی اچھی تو نہیں ہوتی لیکن اس بچے کو موقع مل جائے تو یہ کسی خطے میں اللہ کی حکمرانی قائم کر دے گا مگر اسے ایسا موقع مل نہیں سکے گا یہ عدل و انصاف کی باتیں کرتا ہے میں نے اسے ایسا سبق کبھی نہیں دیا تھا یہ سبق اسے میں نے دیا ہے قرار الحکم نے کہا میں کم علم انسان ہوں میں ایران کے بادشاہ نوشیروہ آدل کی نسل سے ہوں باب داتا مجھے اس دور کی جو باتیں سناتے تھے وہ میں اس بچے کو سناتا رہتا ہوں قرآن میں بھی اس نے یہی پڑھا ہے اسے بخارہ لے جاؤ امام نے کہا میں خط لکھ دیتا ہوں وہاں تمہیں بڑا اچھا ذریعہ معاش بھی مل جائے گا اور خیال رکھنا اکیلے نہ چل پڑنا ان علاقوں میں ڈاکوں اور رہزنوں کا بہت خطرہ ہے تمہارے پاس کوئی دولت نہیں لیکن تمہاری بیوی بہت قیمتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی سے ہاتھ دو بیٹھو بچے بھی اغوا ہوتے اور غلاموں کی منڈی میں فروخت ہو جاتے ہیں تھوڑے دن رک جاؤ کوئی قافلہ تیار ہو جائے تو اس کے ساتھ جانا اس زمانے میں لوگ ڈاکوں سے بچنے کے لیے قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے اکیلے دھکیلے مسافر رہزنوں کے ہاتھوں لٹ جاتے تھے کبھی کبھی قافلوں پر بھی حملے ہوتے تھے لیکن قافلے والے مل کر مقابلہ کرتے باقاعدہ مارکہ لڑا جاتا اور بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو جاتی تھی خوبصورت عورتوں اور کمسن بچوں کو فروخت کیا جاتا تھا جن حاکموں اور بادشاہوں کو ڈاکوں کا قلعہ کمہ کرنا چاہیے تھا وہی ان کی اغوا کوئی ہی عورتوں اور بچوں کے خریدار ہوتے تھے امام نے ٹھیک کہا تھا الحکم کی بیوی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کا بچہ کسی وجہ سے ایک دولت تھے جو اکیلے سفر کرتے لٹ سکتی تھی کوئی قافلہ تیار نہ ہوا ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس میں دو تین سو مرد عورتیں اور بچے تھے ان میں زیادہ تر سوداگر تھے جو اپنے محافظ ساتھ لائے تھے وہ بلخ اور بخارہ جا رہے تھے الحکم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ قافلے میں شامل ہو گیا سفر کی پہلی رات آئی قافلے نے ایک وادی میں پڑاؤ کیا کھانا پکا سب نکھایا اور دن کی مسافت کے تھکے ماندے مسافر سو گئے تین چار آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے گئے تھے پہرے دار چٹانوں پر اور خیمگا کے اردگرد گھوم پھر رہے تھے آدھی رات کے قریب انہیں گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیئے جو ان کی طرف بڑے آ رہے تھے پہرے داروں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے اور چند ایک ایسے آدمیوں کو جگا لیا جو جوان تھے قریب آنے والی آوازیں کسی قافلے کی نہیں تھی یہ کسی محاذ کو جاتی ہوئی فاج کی ہو سکتی تھی یا ڈاکو وادی میں مشلیں نظر آنی لگیں یہ سواروں کے ہاتھوں میں تھی سواروں نے قریب آ کر گیدڑوں اور بیڑیوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی پہرے داروں نے تیر چلا دیے ایک دو سوار گرے لیکن ڈاکو طوفان کی طرح آئے بعض مسافروں کو جاگنے کی بھی محلت نہ ملی وہ گھوڑوں تلے کچھ لے گئے قافلے میں جو لڑنے کے قابل تھے انہوں نے مقابلہ کیا ڈاکو انہیں مشلیں پھینک دی تھی جو زمین پر پڑی جل رہی تھی ان کی روشنی میں ساری وادی نظر آتی تھی ماں نے بچوں کو سینوں سے لگایا اور جدر مو آیا بھاگ اٹھی بعض بچے چیختے چلاتے اکیلے اکیلے بھاگ اٹھے الحکم نے اپنی بیوی کو بازو سے پکڑا اور اسے کسی طرف گسیٹ کر لے گیا بچہ ان کے ساتھ چلا تھا لیکن الحکم اپنی بیوی کو بڑی مشکل سے ایک چٹان کے پیچھے لے گیا تو وہاں دیکھا کہ بچہ ان کے ساتھ نہیں ہے ماں نے واویلہ بپا کیا تو الحکم نے اسے سختی سے کہا کہ وہ خاموشی سے چھپی رہے ورنہ ڈاکو اسے پکڑ لے جائیں گے اسے جھاڑیوں میں چھپا کر الحکم اپنے بچے کی تلاش میں نکلا وہ خالی ہاتھ تھا آگے بڑھنے سے ڈرتا بھی تھا خیمہ گاہ میں قتل و غارت ہو رہی تھی عورتیں چیخ رہی تھی بچے چلا رہے تھے ڈاکو گھوڑوں سے اتر آئے تھے اور وہ سامان سمیٹ رہے تھے اور ان میں سے بعض اپنے کام کی عورتوں اور بچوں کو لے جا رہے تھے ڈاکو کے گھوڑے چلے گئے اور ان کے ساتھ قافلے کے گھوڑے اور اونٹ بھی چلے گئے رات گزر گئی صبح بچے کچھ لوگ جو رات ادھر ادھر چھپ گئے تھے باہر آئے خیمہ گاہ میں لاشیں بکری ہوئی تھی قیمتی سامان اور تمام جانور غائب تھے کچھ بچے مرے ہوئے اور کچھ لا پتا تھے اور جوان عورتیں صرف وہ موجود تھیں جنہیں بھاگنے اور چھپنے کا موقع مل گیا تھا ان میں الحکم کی بیوی بھی تھی وہ دیوانگی کے عالم میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی اسے بچہ تو نہ ملا بچے کا باپ مل گیا مگر وہ زندہ نہیں تھا اس کے پہلو میں برچی یا تلوار لگی تھی لاش خون میں لطپت تھی بیوی بلکل ہی باگل ہو گئی لاشوں کو بکھرے ہوئے سامان اور گرے ہوئے خیموں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی ہر کسی سے پوچھتی کہ تم نے میرا بچہ دیکھا ہے سب سے زیادہ خوبصورت تھا وہاں سب کی حالت یہی تھی کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی وہ چٹانوں پر چڑھی اتری جاڑیوں کو ٹٹولتی پھرتی وادیوں میں بھاگتی پھری اس کی دلدوز اور جگرپاش آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی سپکتگین سپکتگین آ جاؤ اپنی ماں کے پاس آ جاؤ لٹا ہوا قافلہ خوف سے کامتا اہزاری کرتا چل پڑا چلتے چلتے یہ قافلہ دور افق میں غائب ہو گیا پیچھے جب گدوں بھیڑیوں اور گدڑوں نے لاشوں اور جانبلب زخمیوں پر حلہ بولا وادیوں میں ایک نسوانی پکار سنائی دے رہی تھی سپکتگین سپکتگین اور جب دو چار روز بعد وہاں بکری ہوئی ہڈیاں رہ گئیں تو بھی یہ نسوانی پکار سنائی دیتی رہی اس راستے سے گزرنے والے قافلے ڈاکو رہزن اور فاجی بہت مدت تک یہ پکار سنتے رہے انہوں نے کئی کہانیاں گڑ لیں اور اس آواز کو کسی کی بدروح کہہ کر ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا قرار الحکم مر گیا تھا زندہ ہوتا تو اپنی بیوی کو وہاں سے گسیٹ کر لے جاتا اور اسے بتاتا کہ غریبوں کے بیٹے باطل شکن نہیں شکم پرور ہوا کرتے ہیں تم دل میں جس خواہش کو جگر کے خون سے سینجتی رہی ہو وہ پوری ہونے والی تھی ہی نہیں یہ خواہش وہم بن کر تمہیں کبھی سفید ریش اور نورانی چہرے والے بزرگ کی صورت میں نظر آتی رہی کبھی تم نے خواب دیکھے اور انہیں حقیقت سمجھ لیا جہاں دولت دھوکے اور گناہ کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں عقل و دانش والوں کی قسمت سو جاتی ہے نام وہ پیدا کرتے ہیں جن کے پیٹ پھرے ہوئے ہوتے ہیں میرے بچے کی ماں قرآن کے اشارے ہم جیسے خانہ بدوشوں کے بچوں کے لیے نہیں ہوتے خواہش تھی یا وہم خواب تھا یا حقیقت جو بھی کچھ تھا قرار الحکم کی بیوی کے ساتھ چلا گیا تھا اور اس پکار میں سمٹایا تھا سپکتگین سپکتگین جسے لوگ کسی بدروح کی آواز سمجھتے تھے پھر یہ ماں اور اس کی پکار تاریخ کی تاریخی میں گم ہو گئی اسلام نے غلاموں کی خرید و فروخت اور کسی کو غلام بنا کر رکھنے کی ممانعت کر دی تھی مگر یہ احکام خلافت راشدہ سے آگے نہ چل سکے خلافت تو قائم رہی مگر شہنشاہیت کی صورت اختیار کر گئی پھر سازشوں کا مرکز بنی یہ سلطنت اسلامیہ مملکتوں اور ریاستوں میں بڑھ گئی اور خلافت برائے نام رہ گئی خلیفہ کی کوئی قوت نہیں تھی کسی کا جی چاہتا تو خلافت کا احترام کرتا تھا ورنہ منمانی کا دور دورہ تھا حرم اور غلامی کی بدتیں پھر سے شروع ہو گئیں دولت والوں کے حرموں میں لڑکیاں اور کام کرنے کے لیے غلام ہوتے تھے جس کے پاس لانڈیاں اور غلام کے افراد ہوتی تھی اسے اتنا ہی دولت مند اور قابل احترام سمجھا جاتا تھا بخارہ کے ایک میدان میں لوگوں کا حجوم تھا بولیاں دی جا رہی تھی کچھ نیلام ہو رہا تھا حجوم کے سامنے چند ایک خیمے کھڑے تھے ان کے آگے لکڑی کا چبوترا تھا تین چار لڑکیاں اس چبوترے پر کھڑی تھی ایک آدمی ایک لڑکی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز سے کہتا عمر بیس سال سیدھی اپنے گھر سے آئی ہے جسم دیکھو کوئی بیماری نہیں ہے کسی کے پاس نہیں رہی بولو تازہ مال ہے جی ایک سو دینار بہت تھوڑے ہیں بولو یہ لڑکیاں نیلام ہو رہی تھیں خریداروں میں بردہ فروش بھی تھے قہبہ خانو والے لڑکیوں کو رقص اور گانا سکھانے والے اور ان میں عمراء وزراء اور حاکموں کے حرموں کے کارندے بھی تھے ان سے زرہ پرے ایک اور منڈی لگی ہوئی تھی یہاں آدمی فروخت ہو رہے تھے ان میں بچے بھی تھے خریدار انہیں یوں دیکھ رہے تھے جس طرح مویشی خریدنے سے پہلے دیکھے جاتے ہیں قیمت بچوں کی زیادہ تھی یہ آٹھ دس بچے تھے سب رو رہے تھے ان کی عمریں آٹھ سے بارہ تیرہ سال تک تھی صرف ایک بچہ ایسا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے چہرے پر اداسی تھی یہ سب بچے اس قافلے سے اٹھائے گئے تھے جس کے ساتھ الحکم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ جا رہا تھا عورتیں بھی اسی قافلے کے ساتھ تھیں یہ بچہ جو رو نہیں رہا تھا دوسروں سے زیادہ خوبصورت تو نہیں تھا لیکن دوسروں کی نسبت اچھا لگتا تھا اس کی عمر بارہ سال کے لگ بگ تھی قریداروں میں حاجی نصر نام کے ایک بڑے آدمی کے ناکر بھی موجود تھے انہیں کسی وقت حاجی نصر نے کہا تھا کہ وہ پختہ عمر کے غلاموں کی بجائے دو چار بچے خریدنا چاہتا ہے تاکہ انہیں اپنے سانچے میں ڈالا جا سکے اور وہ بڑے ہو کر وفادار بنے اس کے ان خاص آدمیوں نے بچوں کو دیکھا تو فوراں حاجی نصر کو اطلاع دی وہ آیا اس نے ہر ایک بچے کو دیکھا ان کے رونے سے وہ گھبرا گیا اسے یہ بچہ پسند آیا جو اداس تھا لیکن رو نہیں رہا تھا ان رونے والے بچوں میں خوبصورت بھی ہیں مگر انہیں بہلانا آسان نہیں ہوگا حاجی نصر نے اپنے آدمیوں سے کہا یہ بچہ لے لیتے ہیں اس نے بچہ خرید لیا بچہ اس کے ساتھ چل پڑا وہ بچے کو نخشیب لے گیا تمہارا نام کیا ہے بچے گھر لے جا کر حاجی نصر نے پوچھا سبکتگین تمہارے ماں باپ زندہ ہیں معلوم نہیں سبکتگین نے جواب دیا میں سویا ہوا تھا قافلے پر حملہ ہوا تو میری آنکھ کھل گئی گھوڑے ہمارے درمیان سے گزر گئے میں باگ اٹھا ایک آدمی نے مجھے پکڑ لیا اور وہاں سے دور لے جا کر میرے ہاتھ پاؤں رسی سے بان دیئے پھر ہمیں یہاں لے آئے تمہارا باپ کیا کام کرتا تھا امیروں کے گھروں میں نوکری چاکری تم رو کیوں نہیں رہے جواب دینے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا مذہب کیا ہے میں مسلمان ہوں حاجی نصر نے جواب دیا میں حاجی ہوں پھر مجھے نہیں بلکہ آپ کو رونا چاہیے بچے نے جواب دیا آپ کا حج قبول نہیں ہوا مجھے میرے باپ نے بتایا تھا کہ قرآن حکیم کا یہ حکم ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں رو کیوں نہیں رہا مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ رو ہوں یا ہنسوں یا کیا کروں اگر میری عمر آپ کی طرح پختہ ہوتی تو میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوتا حاجی نصر بدگ اٹھا اسے قطعن توقع نہیں تھی کہ اس عمر کا بچہ ایسی اقل مندی سے جواب دے گا اس نے بچے سے پوچھا کہ اسے یہ باتیں کس نے بتائی ہیں بچے نے جواب دیا کہ اس کا استاد ایک امام مسجد ہے اس نے امام کا نام بتایا اور کہا میرے باپ نے مجھے عدل و انصاف کے بہت سبق دیئے ہیں جو کہانیوں کی شکل میں تھے میرا باپ کہا کرتا تھا کہ وہ نوشیروہ آدل کی اولاد سے ہے میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ اسے خوابوں میں ایک نورانی صورت بزرگ نظر آتے ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ وہ ایک بچے کو جنم دے گی جو باطل شکن ہوگا اور حق کی آواز کو دور دور تک پہنچائے گا بزرگ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بچہ یہ نہ ہوا تو وہ میری اولاد سے ہوگا تم اپنی ماں کے اس عقیدے پر یقین رکھتے ہو اپنی ماں کے عقیدے پر میں کس طرح یقین رکھ سکتا ہوں سبق دگین نے جواب دیا غلام کا کیا عقیدہ ہو سکتا ہے کیا آپ نے مجھے جانور سمجھ کر نہیں خریدا جانوروں کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا بے شک تم میرے غلام ہو لیکن میں جانوروں کی طرح یا ان کی سطح سے تمہیں بہت اوپر رکھوں گا حاجی نصر نے کہا تم کوئی کام کر سکتے ہو مجھے ماں باپ بخارہ کے کسی عالم کے پاس لے جا رہے تھے بچے نے جواب دیا میرے استاد نے انہیں کہا تھا کہ مجھے بخارہ لے جا کر اس عالم کی شاگردی میں بٹھا دیں میں تمہیں اپنے بچوں کے اتعلیق کے حوالے کر دیتا ہوں حاجی نصر نے بچے سے متاثر ہو کر کہا تم اس کے نوکر ہوگے اور تم ان سے تعلیم و تربیت بھی لے سکوگے سبکتگین کی اپنی لکھی ہوئی کتاب پند نامہ میں مختصر سا ذکر ہے کہ وہ تین سال نخشیب میں رہا اس دوران حاجی نصر نخشیب سے باہر رہا کتاب الانصاب میں کچھ تفصیل ملتی ہے سبکتگین بیمار ہو گیا تو حاجی نصر نے اسے نخشیب میں ہی رہنے دیا اور خود غیر حاضر رہا کسی بھی پرانی تحریر سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حاجی نصر کا منصب یا کاروبار کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ امیر کبیر اور اسر و رسوخ والا آدمی تھا سبکتگین جب اتالیق کے پاس گیا تو اتالیق نے اسے ایک نوکر یا غلام سے بڑھ کر کوئی اہمیت نہ دی لیکن پہلے ہی روز بچے نے اپنی اہمیت جتا دی اتالیق بے خبر تھا اور حاجی نصر کے ایک بچے نے قرآن کا کوئی لفظ غلط بڑھا